نئی دلی سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر بھارتی فوج کے سابق سربراہ جنرل ایم ایم نروان نے چین کو بھارتی دیاست منیپور میں جاری فساد آخت کا جمعیدار قرار دے دیا ایم ایم نروان نے کہا ہے کہ منیپور فساد آخت میں گھر ملکی مداخلت کا امکان مسترد نہیں کیا جا سکتا یہ انصر یقینی طور پر موجود ہے اور مختلف باغی گروہوں کو مبینہ طور پر شیم کی طرف سے کئی سالوں سے امداد دی جارہی ہیں صحافیوں کے سوال کا جواب دیتی ہوئے جنرل نروان نے کہا ہے کہ میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ داخلی سلامتی بہت اہم ہے نہ صرف ہمارے پڑوسی ملک میں بلکہ اگر ہماری سرحدی ریاست میں بھی ادم استحکام ہے تو یہ ادم استحکام بھارت کی قومی سلامتی کے لیے نقصان دے ہے انہوں نے کہا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ حکومت میں موجود لوگ اس حوالے سے اپنی ذمہ داری نبھانے کی کوشش کر رہے ہوں گے ہمیں ان کے بارے میں کوئی اور اندازہ لگانے کی کوشش سے گریز کرنا چاہیے ان فسادات میں گیر ملکی ایجنسیوں کے ملوث ہونے کی بات کریں تو میں محس یہ نہیں کہوں گا کہ اس امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا بلکہ میں کہوں گا کہ گیر ملکی ایجنسیاں یقینی طور پر ان میں ملوث ہیں خاص طور پر چین کی طرف سے منیپور کے باغی گروہوں کو کئی سالوں سے امداد مل رہی ہے وہ امداد کا یہ سلسلہ آئندہ بھی جادی رکھیں گے